نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم کہیں کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ غیر مسلم حضرات بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور جب ہمارا کوئی مذہب کا موقع ہوتا ہے یا کوئی تہوار ہوتا ہے تو وہ ہمارے مذہبی تہوار پر ہم کو مبارک بات دیتے ہیں جسے عید کے موقع پر ہم کو عید مبارک کہتے ہیں تو کیا ہم بھی ان کو ان کے مذہبی تہوار پر جسے دیوالی آنے والی ہے تو دیوالی کے موقع پر ہپی دیوالی یا دیوالی کی مبارک بات یا دیوالی کی شبکام نائے ان کو دے سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ان کے مذہبی تہوار پر مبارک بات نہیں دیتے ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہوں گے تو کیا اس صورت میں ہمارے لیے غیر مسلموں کے مذہبی تحبار پر ان کو مبارک بات دینا یا ہیپی دیوالی کہنا یہ مسلمان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ واقعی بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت قیمتی سوال ہے ہم میں سے اکثر حضرات کے سامنے یہ پیش آتا ہے چونکہ ہر شخص کے کسی نہ کسی غیر مسلم سے کسی اعتبار سے تعلقات ہوتے ہیں اسکول پڑھتے ہیں تو وہاں پر غیر مسلم لڑکے دوست ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے اس مسئلے کو ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے شریعت اسلامیہ نے کسی بھی غیر مسلم کے کسی بھی مذہبی تحبار کی چاہے دیوالی ہو چاہے ہولی ہو کوئی بھی ان کا مذہبی تحبار ہو ان کی مبارک بات دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوالی مبارک ہو اور اسی طریقے سے ہولی مبارک ہو یعنی اس کے دیوالی کے اور ان کے مذہبی تحبار کی بابرکت ہونے کی دعا گویا کہ ہم دے رہے ہیں اس اعتبار سے جو ان کا یہ تحبار ہوتے ہیں چونکہ کفر اور شرک پر مشتمل ہوتے ہیں تو ہم گویا کہ ان کو مبارک بات دے کر کے ان کے تحبار کو بابرکت بتلا کر کے ان کے کفریہ عقائد کی ہم تائید کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس اعتبار سے ہیپی دیوالی یا دیوالی کی مبارک بات یعنی ان کے تحبار کو بابرکت ہونے کی دعا دینا یہ تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے شریعت اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں دیتی البتہ اگر ہم ان کو ان کے مذہبی تحوار پر مبارک بات نہیں دیں گے تو ان سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو یا ہمارے ان کے درمیان میں نفرت پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس کی اجازت ہے کہ ہم اس طرح کے جملے ان کو کہہ دے کہ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہے یا تمہیں خوشیہ مبارک ہو تمہیں خوشی کے دن مبارک ہو اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارا جو عقیدہ ہوگا اور ہماری نیت اس میں یہ ہوگی کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور کفر اور شرک پر اس کی خوشی ہونے کی اور اس پر تائد کرنے کی اس کی ہماری کوئی نیت نہیں ہوگی صرف ہم ان کے نیت یہ کر لیں گے کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور یہ جملے ہم بول دے دیں گے کہ میری نیخ خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور خوشیاں مبارک ہو خوشیوں کے دن مبارک ہو اس طرح کے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہیپی دیوالی یا دیوالی کی مبارک بات دیوالی کے شبکام نائے یہ ان کے مذہبی الفاظ کہنا یہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے موسیقا 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 موسیقی